یہ آ رہی ہے کہ بھئی انہی دو کو مارنا تھا باقی بھی ایسے سارے بیٹھے تھے کیوں نہیں ماری ان کو گولی ہیں فون کر کے بتایا ہے کہ بھی وہ دونوں کو گولی ہیں مار گیا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈی ملک عید کے دوسرے روز جس گھر میں خوشیاں تھی قربانی کی جا رہی تھی اسی گھر میں اس طرح قیامت ٹوٹی کے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ایک بیٹا جس نے اپنی ماں کو اور اپنی خالہ کو گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا وہ کیوں اس نے یہ سارا کچھ کیا میرے ساتھ مقتولہ کی والدہ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ اس شخص نے ایسا کیوں کیا کیا کوئی ایسا مطالبہ کرتا تھا جس وجہ سے اس نے اپنی ماں کو اور خالہ کو عید کے ہی روز کیوں قتل کیا ماں جی پہلے تو آپ کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جو بھی ہوتا ہے اب مجھے بتائیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ اس کے اپنے بیٹے نے یہ اتنی بڑی درندگی اور اتنی بڑی صفاقیت کیوں کی مجھے کوش نہیں پتا میں اپنے گھر میں تھی مجھے کوش نہیں پتا گولیوں کی آواز آئی میں نے اپنی بیٹی کو کم ہے گا فیر کی آواز آئی ہے یہ جا کے ادھر سے دیکھا تو اس محلے والے سارے کڑے تو وہ کہنے لگے کہ ناصر کے گھر یہ فیرنگ ہوئی ہے یہ جلدی سے سیڑھیوں اتر کے بھاگی دیکھا تو کہتے ہیں ہمیں شہرہ زہرہ کو دونوں کو مار دیا حسن نے حسن نے جس نے مارا ہے اپنی والدہ کو مارا ہے اور خالہ بھی اس کے گھر میں گئی ہوئی تھی ایسے ہی بیٹھے وہ تھے وہ لوگ کھانا لگایا ہوا تھا کھانا کھانے لگا بھر کھانا بھی کھایا بھی نہیں لگایا ہی تھا بیٹھے تھے تو مارا ہے یہ حسن آپ کی بیٹی کا سگا بیٹا تھا نہیں اسے ہوتیلا بیٹا ہے تو ماں جی کیوں اس نے یہ سارا کچھ کیا کیا کچھ مانگتا تھا کچھ اس کا باپ بتا رہا کہ پہلے آکے سوفی پہ بیٹھا ہے دس منٹ بیٹھ کے تو پھر باہر گیا ہے باہر سے آکے تو اس نے فیر کول دیا کچھ آکے اس نے گھر میں کچھ سے کچھ مانگا کوئی ڈیمانڈ کی کچھ بھی نہیں مانگا وہ آتا کہہ رہا ہے بیٹھ کے باہر گیا باہر آکے فیر کول لیا دروازے پہ حسن کام کیا کرتا تھا کچھ بھی نہیں فارغ تھا تو پھر اس نے کیوں کیا کوئی تو وجہ ہوگی نا کوئی پتہ نہیں اس میں گھر میں کون باپ نے مکان بیچا تھا انہی سے کوئی رہا ہوگا بات چیت ہم سے ہمیں کوئی پتہ نہیں باپ سے کوئی ڈیمانڈ کرتا تھا کوئی پیسوں وغیرہ کیا بس اسی سے کیا ہوگا جو کیا ہوگا جو مکان بیچا ہوگا اس کے کچھ پیسے مانگتا ہوگا جی کیا ہوگا پتہ نہیں تو جس دن یہ سارا واقعہ ہوا تھا گھر میں اور کون کون مجھو تھا اس کے تایا تھے تائی تھی اس کے پوتی پوتے تھے اس کے اپنے تین بچے تھے اس کا باپ بیٹھا ہوا تھا یعنی کہ عید والا دن تھا اور قربانی تھی سارے لوگ کٹھے ہوتے ہیں جی سارے نہیں بس یہی لوگ آیا تھے اپنی بیان کے ساتھ حصہ ڈالا تھا وہ گوش لے کے آیا تھا تو خالنا کو کیوں مارا وہ تو بیچاری وہاں پہ ملنے گئی تھی نا ملنے گئی وہیں رہی انہیں بیان نے چھوٹی نے کہا کہ تم میرے پاس آجو تو حصہ بنوا لیتے ہیں پیکٹ تو باڑ دے قربانی کا جو گوشتہ اس کے حصے تو اس نے کچھ نہیں دیکھا کوئی بات نہیں سنی اور فائرنگ کر جی کچھ بھی نہیں کہا وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو یہاں اپنے گھر تھے میں تھی اس کے ابو تھے اور بیٹی تھی اس کی بیٹی تھی بس ہم چار آدمی آتے یہ دونوں بیٹے اپنے پنے سوسرال گئے ہوئے تھے گھر میں کوئی نہیں تھا ان کو فون کر کے بتایا ہے کہ بھی وہ دونوں کو گولیاں مار گیا اچھا جب ان کو گولیاں لگی تھی وہ موقع پہ ہی فوت ہوگی تھی کیا ہسپیٹل کے لئے ہیں ہسپیٹل لگا مجھے میں نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ہسپیٹل لے کے محلے والا لے کے گیا ہے انہوں نے دیکھا نا وہ فوراں اٹھا کے تو گاڑی میں ڈال کے تو لے کے دونوں کہہ رہا میں اب سمجھا پتہ نہیں گاڑی کتنی مشکل سے میں چلا کے بھاگا ہوں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں گاڑی کیسے چلا ہوں میرا تو اپنا وہ ذہن وہ ہو گیا تھا آپ کی بیٹی کے بچے کتنے ہیں تین بچے ہیں دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے وہ بھی اس وقت گھر پہ مجھوڑ تھے سب مجھوڑ تھے ان کی آنکھوں کے سامنے اس نے یہ گولیاں مارتا جی اس کی آنکھوں کے سامنے مان جی کبھی بیٹی نے آپ کو گھر آکے بتایا تھا کہ مان جی یہ حسن اس طرح کرتا ہے خوش تھی خوش رہتی تھی کچھ نہیں اس کا میاں ایک منٹی نے اسے چھوڑتا تھا لیے لیے پھرتا رہتا تھا کبھی کہیں کوئی کام باہر بھی سڑک پہ جا رہا ہے نا چلا ہو زہرہ چلیں ڈاکٹر کے وہ جا رہے چل ہو زہرہ چلیں لیکن پھرتا رہتا تھا تو تو حسن نے ان کو مار کے کہاں چلا گیا ہے پکڑا نہیں گیا ابھی تک پتہ ہی نہیں لگا باپ کہہ رہا میں یہاں تک بھاگا ہوں اس کے پیچھے اس کے پیچھے وہ نکل گیا حسن کو نشہ وغیرہ کوئی کرتا تھا نشہ کرتا تھا اب یہ لوگ بتا رہے کہ نشہ بھی وہ کرتا تھا حسن کے والد کو تو پتا ہوگا نا کہ یہ کیا کام کرتا ہاں جی اس کے والد کو پتا ہے ان کو سب کو ان کے گھر والوں کو پتا ہے پوپیوں وغیرہ کو سب کو پتا ہے اب پولیس نے مقدمہ درج کر لی ہے تو کیا کہتی ہے کہ کب تک گرفتار کر لیں گے کہہ رہے ہیں بس گرفتار کر لیں گے جلد کر لیں گے جلد کر لیں گے جو بیٹی اپنے گھر سے اپنی بہن کے گھر گئی تھی کہ اس گھر میں قربانی ہے جا کے بیٹھتے ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں گوشتیں اس کے ساتھ آخری کیا بات ہوئی تھی کوئی بات نہیں ہوئی گھر سے کہنا کہ میں جا رہی جا رہا بلا رہی میں کچھ چلی جاتی تھی اکثر وہ بلاتی تھی اسکول سے آنا اس نے آج کر تو چھٹی ہیں تھی گھر میں ہی تھی جوب کرتی تھی دوسری بیٹی میری اپنی بیٹی یہاں گھر میں جوتی نا وہ جوب کرتی تھی اچھا وہ ان میریٹ تھی جی اس نے بھی کچھ نہیں بتا کے گئی تھی کہ وہ اس کے گھر کیا کرنے جا رہی ہے وہ یہی کہنا کی ذرہ بلاری گوشت کہہ رہی بات بٹوا دو میرے ساتھ اس کا صرف اتنا گناہ تھا کہ وہ اس کے کہنے پر گئی اور اس نے جا کے یہ کام ہو گیا تو حسن نے صرف اپنی والدہ کو اور اپنی خالدہ کو ہی گولیاں ماری ہیں اور باقی کسی لوگ کو کیوں نے ماری ہے یہی تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بھئی انہی دو کو مارنا تھا باقی بھی ایسی سارے بیٹھے تھے کیوں نہیں ماری ان کو گولیاں صرف ان کو ہی ٹارگٹ کی ہے انہی کو کیا ہے اس کے چھوٹی والی کے یہاں لگی ہے اور بڑی والی کے یہاں لگی ہے اس نے کوئی پہلے سے کوئی پلاننگ کی ہوئی تھی کہ میں نے آج اپنی والدہ کو اور خالہ کو میں نے مار دینا ہے پتہ نہیں آ کے بیٹھا ہے آ کے بیٹھ کے باہر گیا نکلا باہر سے انہیں گولیاں شروع کر دی تو حسن کا آپ نے بتایا کہ وہ اس کا سوتیلہ بیٹا تھا کہیں اس کی اپنی جو والدہ تھی جو چھوڑ گئی تھی اس کے ساتھ تو نہیں اس کا کوئی رابطہ ہو گیا تھا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے ہمارا اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے صحیح تھا وہ حسن پہلے کبھی کسی طرح کوئی اس نے کوئی حرکت کی اس کے پاس بچے کے پاس میری رہا آپ کی بیٹی نے اس کو پالا ہے پالا ہے گا دو سال کا دہ دہ سال کا تو پالا ہے گا تو ماں کو نہیں پتا تھا کہ بیٹا بڑا ہو گیا کچھ غلط حرکتیں کرتا ہے کچھ سوسائٹی اس نے کوئی اس طرح کی جوائن کر لی ہے کبھی آپ کو بتایا اس نے کوئی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی ہماری کو کیا یہ بہت ہی اس کے باپ نہیں بتایا اس کے باپ سے کہ میری بیٹی نکل کے ایس سے دو تین دن پہلے چلی گئی تھی اپنی بیٹی کو لے کے تو وہ نکل کے چلی گئی تھی تو یہ لوگ دھونتے رہے ہمارے گھر فون کیا کہ مسکان آئی ہے تو اس کو یہاں بھیج دو تو ہم نے کہ یہاں کہا ہے آ کے دیکھ لے وہ یہ ہمارے گھر تو نہیں ہے تو وہ ایک رات رہ کے آئی تھی اپنے جیٹ کے ہاں وہاں چلی گئی تھی پھر جے اس کے بھائی نے فون کیا نہ صرف تو ادھر آ تو آ کے گھل کر مینار اے پا بین کیوں کڑیا کالدی میرے والا آئی ہوئی ہے جو رڑائی ہوئی اسی کچھ دن پہلے نہیں وہ یہ کہتی تھی اس کو نہیں رکھو بیٹے کو نہ رکھو ظاہری بات اسے پتہ لگ گیا اور گھر سمجھ لگ گیا کہ یہ بیٹے کی غلط سوسائٹی میں اس نے قدم رکھ لی ہے اس میں وہ یہ کہتی تھی ڈرگتی تھی کہ اس کو نہ رکھو نہیں یہ کوئی نقصان پہنچائے گا نہیں باپ ماہ اور آخر کار اس نے نقصان پہنچائے دیا جی بچا دیا آپ کی بیٹی ہیں تو اب واپس نہیں آنے میری بیٹی ہیں تو اس ملزم کو اب کیا سزا ہونی چاہیے اس کو اپنی بیٹی کہہ رہی ہے کہ اس کو گولی مار دو آپ اسے گولی مار دو جہاں بھی ملے آپ نہیں مارتے میں ماروں گی میں گولی مار دوں گی میں نہیں رکھوں ادھر رہوں گی ظاہرہ بیٹی نے اپنی ماں کو خالہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے تڑپتے ہوئے دیکھتا انہوں نے ملتے ہوئے دیکھتا